اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ میں ہوں ڈاکٹر عبد الرحمن میڈیکل سپیشلیسٹ اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم ٹاپک پہ جو بہت کامن بھی ہے اور جس کے متعلق لوگوں کے اندر بہت ساری مسکنسپشن اور کچھ بات پائی جاتی ہیں تو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بیگی یہ کیا مرض ہے اور کس طرح یہ ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور اس کی کیا احتیاط ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ اس کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیسے اس کی علامات کیا ہیں اس میں کونسی احتیاط کرنی چاہیے اس کا کیا علاج ہے اور کیا اس کی اس کا لائف سٹائل کیسے ہونا چاہیے اور اس کی متعلق آپ بات کریں گے ناظرین مرگی جو ہے یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے ستر فیصد لوگوں میں اس کا کوئی قوز یا کوئی وجہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیکن کچھ وجہات جو آپ کو وہ ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ برین میں دماغ میں کوئی انفیکشن ہو کوئی ٹیومر ہو یا کوئی اور ایسی کسی کو اگر پہلے فالج گزرا ہو اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فوکس بن جاتا ہے اور اس فوکس سے بعد اوقات ابنارمل ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ ایسے سمجھیں کہ کوئی جیسے سپارکنگ ہے یا الیکٹرک سرکٹ ہے کسی جگہ سے اور اس کی وجہ سے یہ پورے باڈی میں جو ہے کرنٹس جاتے ہیں اور کوئی بھی دماغ کا کسی ایریا سے جو ہے اگر آپ کو ابنارمل ڈسچارج یا سپارکنگ ہوتی ہے کسی ایک فوکس سے اور اس کا اثر پھر باڈی پہ پڑتا ہے تو اس کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں اس کی کئی اقسام ہیں ایک جو مشہور جو ایک جو سب سے کامن ٹائپ ہے جس کو ہم جنرلائز ٹانک پلانک سیزر کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کی باڈی کی حصے پہ جھٹکے محسوس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جسم سخت ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے پھر ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بعض اوقات لوگ اس کے جو مریض ہوتا ہے وہ بیہوش ہو جاتا ہے اور اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ مریض کو جو ہے زبان جو ہے اس کی جباتے ہیں یا دونتوں کے اندر آجاتی ہے زخمی کر دیتے ہیں کبھی اس کے موہ سے جھاگ نکلتی ہے یا کچھ ایسی آوازیں محسوس ہوتی ہیں اس میں مریض کو بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جھٹکے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کو ہم آرہ کہتے ہیں کچھ اس کو فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی فوکل ٹائپس ہیں جس کو اگر ایک ہی خاص حصے میں ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں مومنٹس ہیں اب نارمل مومنٹس ہیں یا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں میں ویسے بھی جھٹکے آ سکتے ہیں کسی وجہ سے خاص کر بچوں میں تو اس کو ہم فیبرائل فیڈز کہتے ہیں خاص کر بچوں میں اگر فیور بہت تیز بخار ان کو ہوتا ہے بخار کے وزر جھٹکے آ رہے ہیں تو وزر اس کو ہمیں مرگی نہیں کہتے وہ صرف بخار کی وجہ سے وہ بچوں میں ہوتے ہیں لیکن مرگی کے لیے جو ہے یہ جھٹکے یا یہ جو جو بھی علامات اس کو ہو رہی ہیں اس طرح اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار اس کو آتے ہیں ایک دفعہ کی جھٹکے کو ہم مرگی نہیں کہہ سکتے اور یہ جو علامات ہوتی ہیں مرگی کی اس کے لیے بعض اوقات کچھ ٹرگر فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اس سے ہوتا ہے کچھ چیزوں سے جیسے کچھ کو سٹریس ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نیند کی پوری نہیں ہے کچھ لوگوں اسی خاص کرین پہ یا آواز سننے میں یا کوئی ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جس کو ٹرگر کرتی ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے دوسرا اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پرسینٹی چینجز آ جاتی ہیں فوکل اپلپسی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پہلے اس کی پرسینٹی اور طرح کی ہوتی ہے بعض اوقات وہ شدید مذہب بھی ہو جاتا ہے یا اس کو ایسی جگہوں پہ جب وہ جاتا ہے بعض اوقات اس نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے کہ یہ جگہ میں نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے تو اس کو امڈی جہو فیناوینا کہتے ہیں یا تو ایسی اس میں مختلف قسم کی علامات ہو سکتی ہیں تو لوگوں میں یہ مرگی کے بارے میں پہلے زمانے سے یہ کیونکہ بہت قرآن بیماری یا سدیوں ہزاروں سالوں سے تو لوگوں کی مسکنسپشنز سے وہ اس کو مطلب ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ جوڑتے تھے جس کو مطلب ہے کہ جین اور اس طرح کی چیزوں مطلب بھی کیونکہ میڈیکل سائنس نے اس کو پروو کیا ہے کہ یہ آپ کا کچھ ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے یہ آپ کی دماغ کی کسی ایک خاص جگہ سے جیسے آپ سمجھ لیں کہ کوئی شارٹ سرکٹ الیکٹڈ سرکٹ ہو گیا ہے وہاں سے ڈسچارج آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ جو ایریا آپ کا جو دماغ کا کچھ جو کام فنکشن کرتا ہے تو اس فنکشن کی میں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس میں ایک قسم یہ بھی ہے جس میں مریض تھوڑی دیر کیلئے بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں تو جیسے بھی جس کو بھی علامات ہو رہی ہیں تو اس کو بجائے آپ اس طرح کی دوسری جو توہیمات ہیں یا جو لوگوں انہیں پہلے زمانے سے گڑی آ رہی ہیں ان چیزوں کو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دیکھا جائے اس کے لئے پھر کچھ اس کے ٹیسٹ بھی ہیں اور اس کے لئے ہم پھر اس کے ایک خاص ٹیسٹ ہے جس کو ہم ای ای جی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بعض اپاتھ اس کے اقسام معلوم کرنے کے لئے سیٹی سکین ہیں مارائی کرتے ہیں کہ دماغ میں کوئی ایسی رسول یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ کوئی بتاتا چلوں کہ یہ جیسے میں نے بتا ستر لوگوں میں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور یہ اس کی پروگنوسز جو ہے کہ آخر کار یہ بیماری ساری عمر رہتی ہے یا ختم ہو ساری اس کی اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں مطلب ہے کہ بیماری جیسی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ مرگی کے دورے اس کے دوائی کے ساتھ کنٹرول ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں میں مرگی جو جھٹکے ہیں وہ ان کو نہیں آتے جب اگر دو سال تک یہ نہیں آتے تو پھر ہم ان کی دوائیاں بند کر دیتے ہیں ناظرین پھر ہم ساتھ نے دوسری بھی ملا دیتے ہیں تو یہ پیشنٹ کے مطابق ہوتا ہے جس کو دوائی اثر کرتی ہے اور یہ کون سی کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کو بھی خیال کرنا ہوتا ہے خاص کر جو حاملہ ہوتے ہیں اس میں پھر ہم نے اس کے مطابق ایڈجیسٹ کرنی ہوتی ہیں کیونکہ حمل کے دوران بھی ہے کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے تو جو حملہ عورتیں ہیں ان کو بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے ان کو ڈاکٹر کو پہلے بتانا چاہیے کہ ان کے حمل ہو گیا ہے یا ہونے سے پہلے پلین کر رہی ہیں تو ان کی دوائیاں مریض کے مطابق دوائیاں دینی ہوتی ہیں اور اس میں ہم احتیاط بتاتے ہیں سب سے پہلے اس کی احتیاط ہیں ایسے مریضوں کو ڈرائیونگ میں بہت خیال کرنا ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کو مطلب ہے کہ کچن میں کام کرتے ہوئے خاص کر ایسی وارٹ سپورٹ پانی میں کہ اکیلے ایسے نہ جائیں واشروم کا دروازہ بند نہ کریں یا ایسے وہ بنائیں کیونکہ اگر وہ پھنس جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں تو ان کو زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم فسٹ ایڈ بھی آم لوگوں کو ٹرین ہونا چاہیے اس کے بارے میں کسی وقت کسی کو بھی جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اکثر ہم بتاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو کہ ایسے پریشان نہیں ہونا چاہیے ایسے مریض کو تھوڑی دیر کی لیے آپ اس کو سائٹ پہ کر لیں اس کے اگر کوئی سر کے نیچے کچھ اگر کوئی چیز میند رہی ہے وہ رکھ دیں تاکہ کوئی زخم نہ ہو کیونکہ ایسے مریض اچانک سے گر پڑتے ہیں جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ اثلال کرنا چاہیے کہ سر کے نیچے کچھ رکھ دیں تھوڑی دیر بعد ریکبار ہو جاتے ہیں تو ہم اس طرح دے سکتے ہیں دوسرا مریض کے بارے میں آگے ہی بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی مس کنسیپشنز ہیں بہت ساری مات ہیں اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ورنہ لوگ بڑے سفر ہوتے ہیں اور ٹائملی علاج نہیں لیتے اور پھر اس چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو علاج میں تکلیف رہتی ہے ناظرین آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میری کا مرض ہے اس کے بارے میں کچھ آگیری ہو جائے اور دوسرا میرا آپ کو میسیج یہ ہے اس کے بارے میں لوگ بہت ساری مس کنسیپشن ہے یا اس کو ایک سٹیگما جسے ہم کہتے ہیں ایک لوگوں کے اندر اس کو بلیم سمجھنا تو لوگ اقصر اس کو چھپاتے ہیں تو اس کو کسی کی اوپر ایس سٹیگما نہیں بنانا چاہیے یا اس کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بلیم بیماریوں کی طرح جیسے باقی شوگر بلڈ پیشن بیماری بیماری ہے اور اس میں بعض اوقات مریض ایسے رہنے چاہیے ان کی اور وقت کے ساتھ ان کی اچھی خبر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بہت سارے پیشن رہتے ہیں ان کی دوائیوں کے ساتھ بھی کنٹرول رہتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جھٹکے نہیں رہتے اور مریض بلکل ٹھیک رہتے ہیں ورنہ ایسے مریض اگر یہ دوائیاں نہیں لیں تو پھر ان کی زندگی کافی تکلیف رہتی ہے جھٹکے پڑھتے رہتے ہیں کبھی زخمیں بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ایسے کوئی مریض ہے اس کو پلیز اگر گائیڈ کریں اور وہ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کا علاج شروع ہو سکتا ہے تو نظرین آپ کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور آپ کے اگر کوئی پیسٹنز ہیں تو اپنے کمنٹ سکتے ہیں اور واقعی کسی ٹاپک میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی سجیسٹن دینا چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو نیجے آپ کمنٹ شکریہ تینک ی موسیقی